اگر آپ کو بتائیں کہ بھارت کا افغانستان میں ڈبل گیم بے نکاب ہو گیا ایک طرف طالبان سے مذاکرات تو دوسری جانب ان کے خلاف استعمال کے لیے اسلحے کی فراہمی کر رہا ہے سفارتی عملے کے انخلاق کے نام پر دو بھارتی سیونٹین تیارے وظاہر عملے کو لینے افغانستان پہنچے لیکن دونوں تیارے اسلحے سے بھرے ہوئے تھے اسی والے سے معلومات لیتے ہمارے نمائندے زلکر نین حیدر سے زلکر نین حیدر کیا معلومات سامنے ہی دو تیارے جو آئے اسلحے سے بھرے ہوئے تھے کتنا اسلحہ تھا اس میں بھارت کی جانب سے افغانستان میں جو ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے اب وہ بے نکاب ہوگی ہے آپ کو بتا ہوگا کہ دوہا میں بھی جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جی شنکر انہوں نے طالبان کی عدد سے بھی ملاقات کی تھی مگر دوسری طرف بھارت سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے اب خدشہ ہے کہ کون زیادہ بھیگا اور وہاں سے اپنے سفارت کا نئے بند کر کے اپنا جو سفارتی عملہ ہے ان کو واپس دی جوا رہا ہے مگر اس کی آڑ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ بھارت دراصل اشرا ونی کو سپورٹ دینے کے لیے طالبان کے خلاف کھل کر سامنے آیا ہے اور اصلے سے بھرے جو جہاز ہیں وہ بھیجوائے جا رہے ہیں بھارت اس وقت جو ہے وہ کندھار کے قریب بگر ہم بات کریں کہ کندھار کے قریب بھی دفتری کو ایک جہاز نے لینڈ کیا جس میں چالیس تن ایک سو بائیس ایم ایم کی گولیاں تھیں چالیس تن وہ تھی اس طرح گیارہ جولائی کو بھی چالیس تن گولیاں اور پہنچائی گئی ہیں اور جو یہ سپیس یوز کر رہے ہیں وہ قابل سے اتر پردیش بھی ہے پھر چندی گھڑ بھی ہے جائپور انٹرنیشنل جو ائرپورٹ ہے ان کو بھی بھارتی ائرپورٹ استعمال کرتی ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ائرپورٹ کا جہاز ہے سی سیونٹین اگر یہ جب ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے جب امیگریشن ہوتی ہے اس کا عملے کا بھی مجود ہوتا ہے متافروں کا بھی پتہ ہوتا ہے امیگریشن ہوتی ہے مگر لینڈ کرنے سے پہلے یا ٹیک آف کرنے سے پہلے بھی کسی کو جہاز جنہوں نے لینڈ کیا ہے اس میں انہوں نے چالیس تن جو ہیں وہ گولیاں تھی دو دن یہ جہاز جو ہیں پھارتی اسلہ جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچایا جاتا رہا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دراصل یہ اسلہ جو ہے وہ تالبان کے خلاف استعمال کیا جانا ہے اور اشرف غنی کو حکومت کو یہ فرام کیا جا رہا ہے اور خوفیہ طور پر جو اقفان قیادت ہے اس کے درمیان اور اقفان بھارت کی قیادت کے درمیان یہ معاملہ طے پائے ہیں کہ خوفیہ طور پر بھارت کی جانب سے سپورٹ کی جائے گی تاکہ تالبان کے خلاف ایک لمبی جو لڑائی ہے وہ کی جا سکے اصل میں بھارت جو ہے تالبان کی سیٹ میں چھورا گھوپنے کی کوشی کر رہا ہے اور اسی سلسل کی یہ کڑی ہے کہ بھارتی ائر فورس کے جو جہاز ہیں وہ اصلے سے بھر کے اقفانستان پہنچائے جا رہے ہیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھارتی سفارتی عملہ ہے ان کو واپس بھیجوائے جا رہا ہے اگر ہم بات کریں کندھار کی تو پوٹیج بھی سامنے آئی تھی کہ جی کندھار میں جو بھارتی کونسٹر خانہ اس کو بند کر دیا گیا اور وہاں سے جو سفارتی عملہ ہے اس کو بھیجوائے جا رہا ہے مگر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو جہاز وہاں افغانستان جا رہے ہیں وہ بھارت سے بھاری اصلہ لے کر وہاں پہنچنے ہیں اور افغانستان حکومت کے ان کو حوالے کیا جا رہا ہے افغانستان پوجھ کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے راہ اور انڈیز وہ متلسل رابطے میں ہیں اور کوشک کی جا رہی ہے کہ جتنا سے زیادہ سے زیادہ جو اصلہ ہے وہ بھارتی بھارت کی جانب سے افغانستان پوجھ کو فرام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے زلکرنین ہمارے ساتھ رہے گا سینئر اینکر پرسن عرشت شریف صاحب نے ہمیں جوائن کی ان سے بات کرتے ہیں عرشت شریف صاحب یہ کہے گا بھارت کا یہ رویہ کہ افغانستان میں ڈبل گیم کھیل رہا ہے اب تو بے نکاب ہو گیا ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں تالیبان کے ساتھ دوسری جانب انہی کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپنے کی کوشش یہ ساری سیچویشن سامنے ہیں جی بالکل اور آپ نے جو سوال جس طرح سے پریس کی ہے کہ بھارت ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تالیبان کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا نہ صرف یہ یہ ویسٹین گورنمنٹس اور امریکہ کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جس طرح بھارت اس وقت اشرف گنی کی حکومت کو بزاید اسلاح افرام کر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ کابل میں جب وہ لوگ آئے ہیں افغانستان میں مختلف جگہ کہا کہ جیب ڈیولپمنٹ پروجیٹس کر رہے ہیں تو جو انسٹیبلیٹی پچھلے بیس سال رہی ہے افغانستان میں مختلف گروپس کو بھی کہا انہوں نے اسلاح افرام کیا اور افغانستان میں انسٹیبلیٹی رکھنے کے لیے بھارت کا کردار کیا ہے اور جتنی ٹیکنالوجی یو ایس کے پاس موجود ہے ویسٹن گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اگر سوپنی سیٹلائٹ ایمیجز کا انیلیسز کریں تو یہ چیز بڑی واضح ہو جائے گی کہ مختلف بارڈ لارڈز کو بھی بھارت اسلاح افرام کرتا رہے جو کہ امریکہ اور نیٹو فورسی کے خلاف بقاعدہ طور پر لڑتے رہے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں بھارت بلکل یہ نہیں چاہتا تھا کہ امن قائم ہو کسی طرح سے بھی اگر وہاں پہ امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان جن پریٹ روٹس کی بات کرتا ہے سینٹرل ایشیا کی جو پاکستان کی سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے رشیہ کے ساتھ یہ ہماری گیس پائپ لین کے پروجیٹس پر بات چیت ہو رہی ہے دیفرنٹ کوپریشن تو وہ ساری چیزیں اگر سیبوٹاج کرنی ہے تو وہ انسیبیلیٹی ان افغانستان کے ذریعے سے کرنی ہے اور جس طرح زلکرنین نے آپ کو بتایا کہ مختلف اب ڈیٹیکٹ ہوئی ہے مومنٹ اور پوری دنیا کو یہ انپلیشن بھارت دے رہا تھا کہ جی ہمارے کانسلیٹس اب بات ہو گئے ہیں اور ہم اپنے سٹاف جو ہے اس کو ویڈراغ کر رہے ہیں اب اس میں سٹاف میں کتنے را کے آفیشل تھے کتنے اس طرح کے لوگ تھے جو کہ انڈین ملیٹنٹس تھے کیونکہ جو دائش کا قیام ہوا ہے افغانستان میں اور وہاں پہ بہت سارے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کے کنیکشن بقاعدہ طور سے بھارت سے نکلتے تھے تو کیا ڈیولپمنٹ کے نام پہ جب اس طرح سے بھارت سے جہاز یہاں پہ آتے تھے تو ان میں ملیٹنٹس کو یہاں پہ رکھا جاتا تھا جس میں کہ انڈین ملیٹری کے سرونگ آفیشل اور کمانڈوز بھی بقاعدہ طور پہ لڑتے رہے ہیں ایٹو کے خلاف امریکہ کے خلاف مختلف وارڈ لارڈز کے گروپ میں شامل ہوکے دائش میں شامل ہوکے اور بہت سے لوگوں کے کنیکشنز انڈین چٹیز میں ملے تھے تو اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس طرح امریکہ اور ایٹو فورسز نے بڈروپ کیا ہے بھارت پھر سے ہمارے سامنے نظر آگے اگنا سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ان کا جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور اسلاحہ ڈروپ کر رہے ہیں اور اپنے کون کون سے لوگ وہاں سے بڈروپ کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں جو کہ وہاں پہ لڑتے رہے ہیں ان کو اب اپنوں آفیشلز کہہ کے وہاں سے بڈروپ کر رہے ہیں روکی آفیشلز کو ان کے فوجی جو افغانستان میں لڑتے رہے ہیں مختلف روپ دھار کے کبھی دائش کا کبھی کسی اور ٹیرر آرگنیزیس کا آٹھ مختلف ٹیرر گروپ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ ساری انسٹیبلیٹی جو ہے بھارت وہاں پہ ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا اور ان لوگوں کو اب وہاں سے نکالا جا رہے ہیں کہ جناب اب طالبان آ رہے ہیں اور انہوں کا جتنا گیم ہے وہ ایکسپوز ہو گیا اور بھارت کی یہ والی کاروائی کے کسی ملک میں انسٹیبلیٹی پھیلانا یہ پہلی دفعہ اسرہ کی کاروائی نہیں ہے دہشت گردوں کا روپ یہ ہمیشہ پہلے بھی دھارتے رہے ہیں اور مکری بھائنی کی جتنی مومنٹ ہی نرینڈرہ موڈی نے خود ایکسپ کیا کہ ہمارے فوجی وہاں پہ مکری بھائنی کا روپ دھار کے وہاں پہ لڑتے رہے ہیں تو افغانستان میں کیا امریکہ اور نیٹوں کے خلاف اور ڈیپرنٹ وارڈ لارڈز اور ٹیرر گروپ جتنے بنے دو آزار ایک کے پاس تو کیا انڈیانز وہ کرتے رہے اب کیونکہ وہاں پہ ان کے پھسنے کا خرچہ ہے تو ان کو رو آفیشلز کر کے ہمارے کانسلیٹ آفیشلز کر کے وہاں سے نکالا جا رہے اور جس طرح زلکر نیر نے بتایا کہ پسنجرز کے ایکسوال نمبرز بھی نہیں دیے جا رہے کہ کتنی تعداد میں اب ایک سی سیونٹین میں کتنے لوگ کتنے آفیشلز وہاں سے نکالے جا رہے اور ان کے نمبرز نہیں دیے جا رہے پلائٹ منیفیسٹ نہیں شیئر کیا جا رہا اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے جس طرح مکتی بھائنی کا روح دھارا تھا جس طرح دہشت گز تنظیموں کے افغانستان میں انسٹیبلیٹی بھارت کر کے پاکستان کو بلیم کرتا رہا کہ یہاں کوئٹا شور ہے یہ طالبان کو سپورٹ اور پاکستان نے بڑا مضبط کردار ادار کیا ہے اور اس دفعہ ہماری پالیسی بڑی واضح کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں یہ افغانستان کا ایشو جو ہے بڑا پیسپولی حل ہونا چاہیے اور ایون جب طالبان باتشیت کے لیے آمادہ نہیں تھے امریکہ نے پاکستان کو بقاعدہ طور پر ریکیسٹ کی کتنا آپ تھوڑا بہت دن پر کوئی رول اپنا آدھا کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے بقاعدہ ملیٹری کانٹیکٹ ہوئے جنرل باجوہ صاحب نے امریکن آفشل کے ساتھ باتشیت کی اور ہماری پاکستان کی جو پالیسی جو وزیراعظم عمران صاحب نے بتائی ہے بڑے واضح بتائی گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو وہاں پہ ہم امن کائنس کرنے کیلئے جو کر سکتے ہیں کریں گے جو انٹیلیجنس کانٹیکٹ سے سوالے سی میں سی آئی اے چیف کے ویلیم برنس کے ڈی جی آئی اے سائی جنرل فیض کے ساتھ جو رابطے میں وہاں یہ چیزیں واضح کی گئی لیکن اب جو چیز پکڑی گئی ہے سی سیونٹین میں کندھار سے اور کابل سے دلی کی فلائٹس ہو رہی ہیں مختلف اور شہروں کی فلائٹس ہو رہی ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کیا ان ملیٹنس کو اپنے آفیشلز کہہ کے نکال رہے ہیں وہاں سے جو کہ افغانستان میں اتنا عرصہ انسٹیبلیٹی کرتے رہے اور انڈیا کا جو لارجر گیم تھا اس خطے میں اس کو پروموٹ کرتے رہے میں خواہل یہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو چیک کیا جائے جن کو یہاں سے نکالا جا رہے جو کہ دائش کے ملیٹنٹس کا روپ دھار کے لڑتے رہے جو کہ القائدہ کے ملیٹنٹس کا روپ دھار کے لڑتے رہے اور یہ ان کی ایک ڈیکلیئرڈ سٹریٹیجی ہے جو کہ مختی پاہی نہیں کیونکہ وزیراعظم نرینرہ مودی بقائدہ طور پر ایکسپٹ کر چکا ہے